گھر میں پڑھتے تھے میرے آقا نے جس نے اس آپ وقتہ سنتے کہتے ہیں یہ گھر میں پڑی مسجد میں نہیں پڑی تو تحجد مسجد میں پڑی میرا نبی کریم اپنے گھر میں تحجد پڑے تو امدیاں بی بیاں بھی جوڑی ہیں ان کے مسجد میں جا کر تحجد پڑنی ہے کیا یہ سنت پہ چل رہے ہیں نہیں چال رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف دو عورتوں کو دو نمازوں میں مسجد میں آنے کی اجازت تھی ایک فجر کی دوسری عشاء کی کہ موہ اندھیرے آئیں اور موہ اندھیرے چلی جائیں آپ وہاں اندھیرہ ہوتا ہی نہیں وہ بھی اجازت تھی فرض نہیں تھی فرض ہے میرے آج یہ ساریاں بی بیاں جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھتی ہیں مکہ میں مسجدوں میں نمازیں پڑھتی ہیں مولویوں کے موں پہ تالے لگے ہیں کو پوچھنے والا نہ ہو یہاں ان کو سنت بھی یاد ہوتی ہے ہر چیز یاد ہوئی وہاں کیوں بھور جاتی ہے سبحان اللہ میری بات سوال کبھی بی بیاں ہر نماز پڑھنے خانے کا پہ جائیں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنے دن عمرے کے بعد حج تک مکہ شریف میں رہے آپ دوبارہ حرم میں ہیں نہیں گئے انہوں نے اللہ خرقات نہیں سی چاہیتی مولوی جو بانٹ رہا ہے مدینہ منورہ میں رہ کر میرے آقا اور میرے آقا کی مسجد میں صرف ایک دروازہ تھا گھر میں اور مسجد میں میرے آقا چاہتے تو مسجد میں تحجد پڑھتے پچاہ ہزار کا سباب ہوتا میرے آقا ہاں تحجد گھر میں پڑھی میرے آقا کی کسی بیوی نے تحجد مسجد میں نہیں پڑھی آج بیویاں جاتی ہیں تحجد مسجدوں میں پڑھتی ہیں فرض مسجدوں میں پڑھتی ہیں پاہ آج نمازیں پڑھتی ہیں کیا یہ بدت نہیں ہے تو کیا جو ہر پاک میں ہوتی ہے بے شک سب سے زیادہ بدت واہ ہوتی ہے اور آپ کو یہ جو روز جھڑ کر گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بیویوں کی اپنے دیرے پہ نماز پڑھتی تو زیادہ سواب ہوتا مرد اپنے دیروں پہ تحجد پڑھتے تو سرکار دو عالم کی سنت ادا ہوتی کوئی ثابت کرے کہ مکہ شریف میں رہ کر میرے آقا تو فرض نماز پڑھنے پھر قابل نہیں آئے پورے چار دن نہیں آئے تحجد پڑھنے کس نے آنا تھا معلوم ہوا یہ ساری یہ عمل رسول ہے یہ عمل رسول ہے اگر اس رسول نے بتایا ہوتا کہ لاکھ رکعت کا ثواب ہے تو اللہ کا رسول سب سے پہلے خود آکے پڑھتا میرے اللہ کے رسول کا عمل نہ کرنا اس بات کی دیدی جائے کہ یہ روایتیں انہوں نے خود بنائی ہیں عمل رسول سب سے بڑی حسیت رکھتا ہے کیوں خدا کا رسول کبھی وہ کام بتاتا نہیں جس پر عمل نہ کر کے دکھا ہے تحجد پڑھی تو میرے آقا نے گھر میں موقعہ سنتے ہیں پڑھی تو میرے آقا نے گھر میں آج بی بیاں جا کے تحجد پڑھی ہیں مسجد میں بی بیاں پانچ نماز پڑھتی ہیں جا کے مسجد میں مدینہ شریف پانچ نماز حرم میں جا کر پڑھتی ہیں آپ مجھے بتائیں شریعت میں اس کی کیا دلیل ہے اور بدت کس کو کہتے ہیں میرے بات سارا دین پلٹا لیا وہ مقام ابراہیم کو تو چھوڑے کبھی عجرِ اسود کی بات ہوتی ہے مجھے کہتے ہیں حضور بڑھا اس نے کہ امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا جانتا ہوں تُو پتھر ہے تجھے اس لیے بوسا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بوسا دیا تھا اللہ کے رسول ہی اگر پتھروں کو بوسے دینے شروع کر دے تو باقی کیا ہے رہ گیا بات یہ ہے حضور نے پتھر کو بوسا کیوں دیا پتھر کو چاہیے تھا اٹھ کے میرے آقا کے قدم چونتا پتھر کی شان زیادہ ہے یا میرے مصطفیٰ کی زیادہ ہے میرے ساتھ بات کروا ہے پتھر کی شان میرے سرور کائنات سے زیادہ انسان سے قیمتی کوئی پتھر نہیں ہوتا وہ آپ سے وہ پتھر آپ کسی آدمی کسی مسلمان سے قیمتی نہیں ہے انسانوں سے قیمتی پتھر نہیں ہوتے میرے آقا نے پتھر کو بوسا نہیں دیا امیر المومن اور فاروق کو مغالطہ لگا ہوگا میرے آقا پتھر چومنے والا نہیں ہے پتھر دنیا میں بڑے تھے سنو میرے آقا نے اس لیے بوسا دیا کہ کہیں سیدہ آمنہ کا ہونٹ لگا ہوگا کہیں میرے باپ کا ہونٹ لگا ہوگا کہیں میرے دادا کا ہونٹ لگا ہوگا میرے آقا نے اپنے آباؤں و اجداد کی رسموں کو بوسا دیا ہے جس کا تو منطر ہے میرے باہ ساتھ بات میرے خالد مصطفیٰ میرے دوستو میرے دوستو اس پتھر کو میرے آقا کے آباؤں و اجداد میں بوسا دیا ہے صرف میرے آقا کی کہانی ہوتی آقا قیامت تک بوسا نہ دیتا اس پر سید عبد المطلب کے وہ ہونٹ لگے تھے سید عبداللہ کے ہونٹ لگے تھے سید عامنا کے ہونٹ لگے تھے نہ جانے کس کس کے میرے آقا نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے اپنے ماں باپ تک پاک ریموں سے پاک سبحان اللہ پاک سلبوں سے پاک ریموں میں منتقل ہوتا ہے مولوی ایک منٹ جڑ دینا مکیج کافر رہے ہیں کافر تو وہ ہے جو میرے آقا کا منکر جب آقا کے منکر نہیں تو جن کی سلبوں میں جن کی پشتوں میں نبی کا نور تھا ان کو کافر کہنے والے کا اسلام کہاں باپی رہ جاتا ہے کمال کر دیا ہے جن کی پشتوں میں رسول کا نور تھا دنیا کا ہر انسان لا پاک قدر سے پیدا تھا فرمایا میرا سلب سے وہاں تک میرا سارا طہارت کا سفر ہے پاکیزگی کا سفر ہے تو میرے محترم دوستو تھوڑا سا سنیوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جہاں سنی کھڑا ہے وہ حق سچ پہ کھڑا ہے سنی حق سچ پہ کھڑا ہے یہ ساری بدیانتیاں وہ خود کرتے آجائے لدیس بیبیوں کو مشدوں میں لے جاتے کون سا کانون ہے اس امت کو دھوکہ کرنے کے لیے یہ خدا کے دین کو جیسے چاہیں ایسے بھوڑ سکتے ہیں میرے نبی پاک کی بیبیاں تبلیغ کرنے گئی تھی تقریریں کی تھی دوسرے شہر گئی تھی تو یہ دوسرے یار جو بیبیاں بھیجتے ہیں تبلیغ کے لیے کہ ان کے مارم بھی ساتھ بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں مارم بھی ساتھ آتے ہیں کہ نہیں کہوں ہم شو کرائیں کہ یہ مارم ہے یہ بیبی ہے ورنہ دنیا پہ غیرتی کہے گی میرے نبی کے دین کو یہ جب کیڑے لگے کانگو وائرس لگیا ہے آج کل ادھر آڑا ہے یہ کانگو وائرس سرکار کے دین کو وائرس لگا ہوا ہے میرے دوستو ہمارے پاس سیدھا اور پاک راستہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا راستہ ہے جانے والے مکہوے آج بڑی مارتے بنا دیں بڑا کالا سنگ مرمر لگا دیا بہت زبردست قیمتی وہاں ہے وہ غلاب چڑھا دیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آج آپ حرم کا کہتے ہیں اس حرم پاک میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سواریوں پہ بیٹھ کے تواف کیا کس پہ ہونٹوں پہ گھوڑوں پہ کھوتوں پہ کل جہاں کھوڑے گدھے پھرتے تھے آج کیوں نہیں پھرتنے دیتے میرے نبی کی سنت کیوں نہیں کیام ہونے دیتے کمال کیا یا روزبتوں کی کہانیاں بڑھتے why not today میرے آقا کے صحابہ میرے آقا کے سو سال بعد تک بھی صحابہ صحابہ کی اولادیں ان کی اولادیں حرم پاک بھی دنیا سواریوں پہ تواف کیا کرتی تھی کیوں جی بدلیا کے نہیں بدلیا آج ہم کعبے کا اتنا اعترام کرتے ہیں جتنی دنیا کی کوئی بود پرست قوم اپنے بود کا اعترام نہیں کرتے تھوکنے بھی نہیں دیتے بعض انہیں مردے الٹے لے کر جاتے ہیں بعض گاؤں میں قبرستان مشرف کی طرف ہیں مردہ مشرف کو لے جاؤ گے تو اس کا سارا آگے ٹانگیں کعبے کی طرف ہوں گے تو مردے بھی جارے الٹے جاتے ہیں پاؤں ادھر کر لیتے ہیں سیر ادھر کر لیتے ہیں کہ جی کہ ہم کعبے کی طرف پاؤں نہ ہوں مردے اللہ اللہ معافی دے میں اس امت کو بیدار کرتا ہوں آپ تھڑلے سے بات کیا کریں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا انہوں کے اب کوئی اور سورہ ہے کہتے ہیں بیدت اور انہوں کے قابے میں کیا ہو رہا ہے میرے اچھے دوست ہیں تھوڑا جا سنیا نوٹ تکڑا کروں کین میں روحانی قوت پھر دوں لڑا دے مولے کو شاہباز سے تسی سامنے کھلا وہ وہ میرا مالا جا مولوی انہوں نے کہا جی فوٹو بن ہے وہ کہا جی مولوی صاحب کا نینے جی فوٹو لاندین میں نے کہا بیدے فوٹو دکال نہیں کی تھی مرید سی مالا جا انہوں نے کہا جی مولوی پہ بجائے 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 پاندے ہوں کہ نہیں کہنے جی وہ تو پائی دے ہوتے وہ نہیں باہر رکھتے کوئی لائے جائے گا ٹھیک اچھکو رنر پوچھو لغا چڑے ہوتے ہیں نیدا بڑا نوٹ چڑے لگتے ہیں جیسے سا نہ پوٹو بڑا ہی چڑے لگتے ہیں دار دار چڑے لگتے ہیں ٹھیک